اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج کی جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں وہ ہے برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں اس سے جڑی ہوئی کہانیاں اپنے اندر کتنی سچائی رکھتی ہیں یا صرف افثانوی ہیں ایک ایسا شخص جس نے برمودہ ٹرائینگل کے اوپر جا کر ایک ویڈیو شوٹ کی ہے اس کے مطلق نہ صرف ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ آپ کو وہ ویڈیو بھی ہماری اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ پائیں گے کہ وہ شخص برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ ناظرین ہم آگے چلیں چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے ناظرین یہ کنفیجن 1945 کے اندر پیدا ہو گئی جب امریکن ائر فورس کے پانچ جہاز یہاں پر غائب ہو گئے اور نہ صرف غائب ہو گئے بلکہ ان جہازوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک جہاز بھیجا گیا وہ بھی یہاں پر اس کے بارے میں بھی یہی خبریں آئیں کہ وہ بھی غائب ہو گیا تو اس وقت یہ تمام افسانے یا کہانیاں جوڑ دی گئیں کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی یہاں پر کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر شاید دجال قید ہے دجال کے بارے میں جو اسلام کا نظریہ ہے وہ اسے قطعی مختلف ہے دجال جب ظاہر ہوگا تو شاید اس کا مقام یہ فلوریڈا کا یہ سمندر نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور جگہ ہوگی اس کے علاوہ کچھ مسلک یعنی کچھ مسالک جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں وہ ان میں یہ بھی بات پھیلائی گئی یا ان کے طرف سے یہ بات کی گئی کہ یہاں پر عزرت امام میدی یہاں پر موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر اس میں نہیں کیا لیکن ان کے بارے میں امام میدی کے بارے میں جو اسلام کا نظریہ ہے وہ مختلف ہے امام میدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ سعودی عربیہ کے اندر ہی وہ ظاہر ہوں گے تو لیکن یہاں پر یہ ایک ایسی باتیں پھیلائی گئی برحال امام میدی کے بارے میں چونکہ یہ تو علماء بہتر سمجھتے ہیں جو انہوں نے قرآن حدیث کے مطابق جو حدیثیں ہیں اس میں ہم شاید کوئی غلطی نہ کر جائیں برحال امام میدی کے بارے میں بھی یہی باتیں ماہاں پر پھیلائی گئی انیس سو پنتالیس میں ناظرین ایک یہ جو خبر چلی کہ امریکن جو جہاز غیب ہوئے ہیں اور ان کو ڈھونڈنے وال کے لیے جو جہاز بھیجا گیا تھا وہ بھی غیب ہوا اس دور کے اندر وہاں کے جو مقامی اخبارات کے اندر ایک آرٹیکل چھپا اس آرٹیکل نے اس بات کو اور مضبوط کر دیا اور لوگوں نے یہاں پر اس طرح کی کہانیاں جوڑنی شروع کر دیں کہ شاید اس جگہ کا تعلق سیدھا آسمان کے ساتھ ہے یا پھر کچھ سینسی تحقیق کے مطابق کچھ ایسی گیسز بھی یہاں پر خارج ہوتی ہیں جو کہ سمندر کے اندر تیز ہواوں اور توفان کا باعث بنتی ہیں اور یہاں پر جانے والی ہر چیز بلکہ کوئی جہاز اوپر سے بھی اگر گزرتا ہے تو وہ غیب ہو جاتی ہے تو برحال ناظرین ایک شخص نے ویڈیو وہاں پر جا کر شوٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر سچائی کیا ہے کیا واقعی اس جگہ سے جہاز نہیں گزرتے یا اس جگہ کو واقعی ایک ایسی تلسماتی جگہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے برحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ناظرین یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس میں آپ اپنا کومنٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اپنے کومنٹس بھیج سکتے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو لیکن جو کلیکشن ہم نے آپ کی خدمت میں آج پیش کرنی ہے اس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ جس طرح ٹارزن ہے یا مونہ لیزہ ہے یا اس طرح کی کوئی افثانوی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں تو یہ فیصلہ آپ اس جگہ پر جو شخص جاتا ہے یا جس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہے تو اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ واقعی جتنی کہانیاں برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں جوڑی گئی ہیں کیا وہ سچی ہیں یا بلکل اس کے اندر کچھ سٹوریاں جوڑی گئی ہیں بارل ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ دین اسلام ایک ہمارا بلکل شفاف دین ہے اور ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق جو جو باتیں دجال کے مطلق یا امام میدی علیہ السلام کے مطلق ہمیں بتائی گئی ہیں ہمارا امان انہی چیزوں پر ہے اس طرح کی افثانوی چیزوں پر نہ تو اسلام نے کبھی کوئی پیرا دیا ہے اور نہ کوئی اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش ہے برحال سچائی کیا ہے برمودہ ٹرائی انگل ہے اصل میں کیا اس کے بارے میں ایک شخص نے اس مقام کے اوپر میں بار بار دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر ایک جگہ پر پہنچ کر وہ چیز شوٹ کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اصل میں برمودہ ٹرائی انگل ہے کیا تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کے اوپر یہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کو جو برمودہ ٹرائی انگل کی مطلق باتیں کی ہیں اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے برحال ناظرین اپنا اپنی سوچ ہے اپنا اپنا نظریہ ہے برحال ہم آپ کو اس ویڈیو کی طرف بھی لے کر جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب میڈیا یعنی ہمارا جو سوشل میڈیا یا میڈیا آزاد نہیں تھا تو اس وقت مطلب یہ عام نہیں تھا آزاد کو آزاد لفظ شہد نہیں کہنا چاہئے عام نہیں تھا تو اس وقت یہ کسے کہانیوں کے ذریعے ہی لوگ انٹرٹینمنٹ ہوتے تھے تو جب یہ اس دور کے اندر کسے کہانیاں بنائی گئی تو پھر سائنس جب اتنی ترقی کر چکی ہے اور ایسے ایسے علات موجود ہیں کہ جو بم پروف ہیں سب کچھ ہے برحال ابھی تک کوئی اس کی تحقیقات سامنے نہیں آسکی اب ناظرین پیش خدمت ہے وہ وڈیو جس کے بارے میں لیکن جو حقیقت ہے وہ تو نہیں بدل سکتی دیکھیں اس کو اور سے دیکھیں اور یہاں سے گزرنے پر کبھی بھی ناپابندی تھی ناپابندی ہے اور جہاں تک بات رہے گی تمام خبروں کی نیوز کی سنسنی کی تو نہ ایسی کوئی سنسنی اوفیشلی کبھی پھیلائی گئی اور نہ کوئی ایسی سنسنی اوفیشلی موجود ہے اگر ہم یہاں کی بھی بات کریں تو میگزینز یوٹیوب چینلز اور ان سب کے علاوہ کبھی اوفیشلی کسی نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے علمائے کرام کو چھوڑ دیں اگر آپ ہندو ہیں تو اپنے پندیتوں کو چھوڑ دیں ان سب کو چھوڑ دیں آپ وہ سب یہاں پہ نہیں آئے ہوئے ان میں سے کوئی بھی آدمی یہاں پہ نہیں آئے وہاں نو بڑی has ever seen it کسی کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا موجود ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھا رہا ہوں آپ کو کچھ چیز نظر آ رہی تو آپ مجھے بتا دیں اوفیشلی کبھی کسی نے یہ کہا کہ آپ برمودہ ٹرائنگل میں مت جائیے گا نہیں تو آپ کا جہاز غرق ہو جائے گا کسی نے بھی نہیں کہا اگر آپ کیسے دوست ہیں جو کہ ہوای جہازوں میں پائلٹس ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کسی نے ان کو کبھی منع کیا ہے کیوں نے برمودہ ٹرائنگل سے نہیں گزرنا کسی نے کسی کو بھی منع نہیں گیا بلکہ to be very fair اگر ہم اوفیشل بکس کا مطالعہ کریں تو یہ terminology جو برمودہ ٹرائنگل جس کو ہم کہتے ہیں ایسی کوئی چیز کہیں پہ کسی چارٹ میں نہیں چھپی بھی میں اگر آپ کو اپنے چارٹ دکھاؤں ہمارے جہاز کے چارٹس جن پہ ہم چلتے ہیں وہاں پر برمودہ ٹرائنگل نام کی کوئی ٹرائنگل موجود نہیں ہے کیونکہ اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور اگر ہم امریکنز کی بات کریں تو وہ تو یہاں پر ریکریئیشن کے لیے بھی آتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی سب باتیں بتا رہا ہے اور اس پہ یقین کرنے کا کہہ رہا ہے تو پھر تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ سنسنی پھیلا کے ویوز حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو کبھی برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں علم ہے ہی نہیں اور تیسرا کہ بشارہ انجان آدمی ہے اگر آپ برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تفصیل سے موسیقی